جنرل رسول اکرم ساسنان جبادر کی میدان میں پہنچے ساری رات بلک بلک کر دعائیں کرتے رہے حالانکہ اللہ نے پچھلے پندرہ سال مسلسل وادی چل رہے تھے اللہ کی طرف سے آپ گھبرائیں نہیں ہماری مدد آئے گی آپ پریشان نہوں ہماری مدد آئے گی اللہ انہیں صلی اللہ علیہ وسلم قریب پندرہ سال تیرہ سال مکہ مکرمہ میں تیرہ سال مکہ مکرمہ میں اور دو سال مدینہ طیبہ میں بار بار اللہ کے طرف سے دلہ سے آ رہے تھے آپ گھبرائیں ہماری مدد ضرور آئے گی ہماری ضرور مدد اترے گی اب جب وعدیں تھے اللہ کے اور اس کے باوجود ساری رات حضور بلک بلک کر دعائیں کرتے رہے اتنا زیادہ بلک نہ پایا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے دلکھا کہ حضرت آپ اس طرح سے بلکتے ہیں مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا آپ تڑپ تڑپ کر اس طرح سے اللہ سے مانگ رہے ہیں مجھ سے یہ دیکھا نہیں جا رہا ہے آپ بنگ کر دیں بس کر دیں آپ کی دعائیں اللہ نے ضرور قبول کر لی ہوں گی اس پر حضور کہتے تھے اگر یہ چھوٹی سی جماعت جو میں نے پندرہ سال کی محنت کے بعد تیار کی ہے اگر یہ پھنا ہو گئی تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی لیے رہے گا تو بلک بلک کر ساری راہ دعائیں کرتے رہے حالت حضور کی یہ تھی کہ جسم اتحر پر کرتا بھی نہیں ہے کندے پر چادر تھی وہ تو کندے پر چادر تھی دعا کرتے کرتے کھڑے ہو جاتے تھے چاندر پیچھے سے گھر جاتی تھی ابو بکر صدیق آ کر پیچھ چادر اڑا دیتے تھے پھر حضور دعا کرتے کرتے کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے بڑھتے تھے اور کہتے تھے یہ چھوٹی سی جماعت میں نے تیار کی میری پندرہ سال کی محنت سے تین سو تیرہ تیار ہو پائے اگر آج یہ ختم ہو گئے تو پھر میں کم تیار کروں گا پھر تو بس اچھی تھا سننے پھر اور کوئی جماعت تیار ہونے والی نہیں پھر قیامت تک آپ کو سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ساری رات دل بلک کر کے حضور دعایں کرتے رہے تو کیا حضور کو اللہ کی نصرت کا یقین نہیں تھا حالانکہ اللہ تعالی شانو کہہ چکے تھے کہہ چکے تھے آپ چوں گھبرا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہزار آئے ہیں حملہ کر کے تم پر ایک ہزار تم پر حملہ کر کے آئے ہیں میں تین ہزار فرشتے بھیجوں گا آپ تین ہزار سے مطمئن نہیں میں پانچ ہزار فرشتے بھیجوں گا میں تین ہزار بھیجوں گا میں پانچ ہزار بھیجوں گا اور آپ کے حکم کتابے رہیں گے آپ ہزار سے ڈر رہے ہیں پانچ ہزار فرشتے میں بھیج رہا ہوں اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام ساری رات بلہ بلہ کر دعائیں کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اللہ کے سامنے توبہ کرنا یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک طریقہ ہے کہ آپ ساری زندگی اس کو اپناتے رہے ذرا سی تیز ہوا چلتی تھی دوڑ کر مسجد میں آتے تھے اور بے اختیار اللہ سے کہتے تھے اللہ کہیں آپ کا عذاب تو نہیں آ گیا